بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سورڈوز ہماری یہ ویڈیو سکس کلاس کے میف کی پہلی ویڈیو ہے اور اس میں ہم چپٹر ون سے سٹارٹ کریں گے چپٹر ون آپ کا ڈیل کرتا ہے سیکس کے ساتھ کہ سیکس کیا ہوتا ہے میں نے بولٹ ریڈی کر کے رکھا آپ کے لیے سیکس کیسے کلیکشن اوف دسٹنٹ اوجیکٹس اینڈ ویڈیفائیڈ اوجیکٹس کچھ بھی چیزوں کا مجموعہ سیکس کیلاتا ہے لیکن وہ چیزیں ویڈیفائیڈ ہونا چاہیں گے اس کے بعد دوسرا میجر اس میں آ جاتا ہے سیکس کے سے لکھنے کے دو تریقے اٹھیں بنیادی طور پر دو طریقے ہیں ایک ڈسکرپٹیف فارم اور ایک ڈیبولر فارم ڈسکرپٹیف فارم کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے سیٹ کو ایک سٹیٹمنٹ کی ایک بیان کی شکل میں بیان کرنا ہے مثال کے طور پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلا رہی ہوں کا سیٹ میں بیان کرنا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ رہے اور اگر انگلیش میں ہے تو ایکزامپل میں نے نیچے لکھی رہی ہے سیٹ آف انگلیش باؤل ایلفہ بیٹس جبکہ ٹیبولر فارم میں ہم ان اوبجیکٹس کو انلیسٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں ان کو مثال کے طور پر سیٹ آف باؤل ایلفہ بیٹس یہ آپ کی ڈسکرپٹیف فارم ہے جبکہ انہی اوبجیکٹس کو اس طرح سے لکھنا اور اس کو بریکٹس میں اس طرح سے دے دینا یہ آپ کی ٹیبولر فارم ہے ٹیبولر فارم میں ہم اوبجیکٹس کو انلیسٹ کرتے ہیں جبکہ ڈسکرپٹیف فارم میں ہم ان کو ایک سٹیٹمنٹ کی شکل میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد کچھ کنسپٹس ہیں سیٹ کے سیٹ کی ڈیفرنڈ کائنڈز کے لائک فینائٹ سیٹ ہے انفینائٹ سیٹ ہے فینائٹ سیٹ ہوتا ہے جس میں فینائٹ سیٹ اور انفینائٹ سیٹ فینائٹ سیٹ وہ ہوتے ہیں جن کے ایلیمنٹس میں ہمارے ہیں اور انفینائٹ سیٹ وہ ہے جس کے ایلیمنٹس لا میں ہوتے ہیں The objects given in it They are countless یعنی ان کی تعداد ہے ہی نہیں یاد کیے گا کہ اگر کسی بھی سیٹ کے ایلیمنٹس چاہے وہ پچاس ہزاری کی ملکے ہوں وہ فینائٹ سیٹ ہوگا مزار کے طور پر میں لکھتے ہوں سیٹ ایز ایکول ٹو وان ٹو ٹری فور فائیو اپ بھو ون میک تو یہ آپ کا فینائٹ سیٹ ہوگا یہ انفینائٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کام چبل ہیں اور رسٹرکٹڈ ہیں جبکہ اگر سیٹ اس طرح سے میں لکھوں تو یہ آپ کا انفینائٹ سیٹ ہوگا reason کہ یہ dots جو ہیں یہ اس بات کو indicate کرتے ہیں کہ یہ گندی کہیں بھی جا کے stop نہیں ہونی یعنی اس کے elements کہیں بھی stop نہیں ہوں گے یہ countless ہے اس وجہ سے اس کو ہم finite سیٹ کہیں گے اس کو infinite کہیں گے اس کے بعد ہے empty یا null set empty یا null set ہے جس کا کوئی element نہیں ہوتا اس کو اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں یا پھر اسے phi سے ظاہر کرتے ہیں empty یا null set جس کا کوئی element نہیں ہوتا جس کے اندر کوئی object نہیں ہوتا اس کے بعد آگیا آجاتا ہے equal set اور equivalent یا non-equivalent set پہلے میں آپ کو equivalent اور non-equivalent کا سمجھا لیتا ہوں let's say ایک set یہ ہے اور ایک set یہ ہے اب اس میں یہ concept آتا ہے one to one correspondence کا کہ اگر یہ ایک دوسرے سے مطابقات رکھتے ہیں جتنے set کے ہیں جتنے elements کی set کے ہیں اتر ہی elements کی set کے ہیں تو یہ equivalent ہو ان کو ہم equivalent کریں گے because they have one to one correspondence with each other اور اگر اس کا میں ایک پڑھا دوں یعنی یہ بہت بھولے کر دوں تو اب یہ one on one correspondence complete نہیں کرتے that's why there will not be equivalent sets there will be non-equivalent sets اس کے بعد آ جاتا ہے equal set equal set کیا ہے کہ اگر یہی same elements تھوڑا rumble کر کے لکھے ہوں اور ان کی آپس میں one on one correspondence بھی بنتی ہو اور elements بھی same ہو یعنی اگر ان elements کو تقریب دے گے لکھیں تو وہ same اوپر والا بنتا ہے تو یہ set equal set ہوگا ٹھیک ہے جی یہ sets کے بعد میں کچھ basics تھیں جو میں نے محاصب سمجھا کہ before that we go through the whole book chapter wise میں آپ کو sets کے بعد میں تھوڑا سا brief کر دیں thank you very much